پاکستان نے کروز میزائل ہتف آٹھ رات کا کامیاب تجربہ کیا ہے اس کامیاب تجربے کے بعد پاکستان کا جو دفاع ہے دیفنس کا جو ایریا ہے اس میں مزید جو ہے سٹرنٹن ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے اور ہاں دی آپ کو اندازہ ہے کہ رات سے مراد ہے کڑکتیوی بجلی اور یہ ساڑھے تین سو کلومیٹر اس کی رینج اور پاکستان کے کروز میزائل سیریز کا دنیا کے بہت کم امالک کے پاس یہ ٹکنالوجی ہے اور یہ بہت کم امالک کے پاس وجہ اس لیے ہے کیونکہ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ٹکنالوجی ہے بہت ہائی لیول کے ٹکنالوجی اس کو ٹچ کرنا پڑتا ہے یہ بہت ہی حساس ٹکنالوجی ہے اس کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے اس کی وجہ سے یہ دنیا کے بہت ہی کم ملکوں چند ایک ملک ہیں جن کے ہم نام لسٹ کر سکتے ہیں ان کے پاس ہے اور پاکستان اس کامیاب تجربے کے بعد اس فہرست میں شامل ہو گیا ہے اور ناظرین یہ جو مزل یہ کیپیبلیٹی رکھتا ہے ساڑھے تین سو کلومیٹر تک اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کیا اور اس کے علاوہ ایٹمی اور روایتی وار ہٹس جو ہیں وہ بھی یہ مزل جو ہے کیری کر سکتا ہے ناظرین حتف آٹھ راد مزائل خصوصی طور پر فضاء سے فائر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کی ایک والیٹی حدیہ یہ بھی ہے کہ یہ لو فلائٹ کرتا ہے اور اسے بہت مشکل سے آپ ریڈار پر یہ اس کو کیچ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے انتہائی محصر انتہائی محلک ویپن ساڑھے تین سو کلومیٹر سے زیادہ بھی اس کی رینج اسے توسیبی دی جا سکتی ہے اور اس میں گنجائش بھی ہے ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت اور کنونشنل ویپن اس کے لیے بھی انتہائی محصر ثابت ہوا اور پاکستان کی میزائل پروگرام کا ایک انتہائی کامیاب تجربہ جیسے یہ مرحلہ بھی ہم نے کامیابی سے عبور کیا اور ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان ایر فوسٹر ہے اور پاکستان ڈیفینس یہ کلابریٹ کر کے ٹائم ٹو ٹائم ایسے چیسٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ اپنی نیبرنگ کانٹریز کو اور دنیا کو بھی یہ بتا سکیں کہ اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ہر طرح سے کیپیبل ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کی اپنی ہوائی سرحدوں کی اور فضائی سرحدوں کی حفاظت کرسکے